نحمده و نسلی و نسلم على سیدنا و مولانا محمد و على آلہی و اصحابہی و ازواجہی و اولیاء امتہی اجماعین امعباد گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کامل آرہ رحممان حضور سیدی و سندی و مرشدی حضرت داتا گنج مخشری حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے وجود مسعود نے لاہور کو ایک ایسا شہرت دوام عطا کیا ہے کہ آپ کشف المعجوب شریف میں خود ذکر فرماتے ہیں کہ جب آپ لاہور تشریف لائے کہ میرا مسکن ملتان کے نواح میں ایک بستی لاہور میں ہے گویا اس وقت کے حالات بتاتے ہیں کہ اس وقت ملتان کو مرکزیت حاصل تھی اور لاہور محض ایک قصبے کی حصیت سے لیکن حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی تشریف آوری آپ کی یہاں قیام وجود مسعود اور پھر یہیں آل لاہور کی خوشبختی کے سرزمین پر حضور علیہ السلام کی امت کا حضور کی آل کا وہ شہزادہ آرام فرما ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ملک پاکستان کو بالخصوص لاہور کو مشہورت دوام عطا کی ہے کہ لوگ داتا کی نگری کہتے ہوئے ایک یگونہ فرط اور خوشی محسوس کرتے ہیں آپ کی تعلیمات آپ کے رشادات آپ کے افکار پر مشتمل پروگرام آپ کی کتاب کے حوالے سے ہی کشف الماجوب شریف لے کر آپ کا محضبان مفتی محمد رمضان سے بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اس کے معانی و مطالب اور معارف پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں آپ کی ہم سب کی جانی پہشانی معروف علمی اور روحانی فکری شخصیت حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجددی صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ معزز ناظرین حضور سیدی فیض عالم داتا گنبو شرمت اللہ تعالیٰ کی کتاب کشف الماجوب شریف اور اس کا گیارمہ باب ہے اور گیارمہ باب میں ذکر چل رہا ہے حضرات ایمہ تبا تابعین ردوان اللہ تعالیٰ علیہم ہے اجمائین کا اور آج ہم جس عظیم ہستی کے ذکر کے ساتھ حاضر ہیں جو اپنی شخصیت میں اپنی ذات میں اپنی خوبیوں میں اپنے کمالات میں ایک بالکل منفرد حیثیت رکھتے ہیں جیسا کہ آپ آگے سمات فرمائیں گے حضرت ابو محمد عبداللہ بن خبیق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور حضور فیض عالم داتا گنبو شرمت اللہ علیہ نے آپ کی بہت ساری خوبیوں صفات کو کمالات کو مختلف القابات میں ذکر کیا ہے لیکن میں چاہوں گا کہ ایک اجمالی سی شوٹ آپ کی سیرت پر تھوڑی سی تعریفی بات ہو جائے اور خبیق جو تصغیر ہے اس پر تھوڑی سی بات بھی ضروری ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ اشرف الانبیاء والبرسلین وعلیہ صاحبہ اجمائین مفتی صاحب حضرت داتا گنجبخش علیہ حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے سلوپ کے مطابق ان مزرگوں کا ذکر فرما رہے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو محمد عبداللہ بن خبیق بن السابق الانتاقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کا تعلق بھی انتاقیہ سے ہے یہ بھی وہاں کے جلیل القدر مشایخ میں سے ہیں اور حضرت امام یوسف بن اسبات توے کے ساتھ جو ہے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ آپ کے شیوخ میں ہیں اور آپ کے شیوخ الحدیث میں بھی ہیں جیسا کہ آپ کے تعرف میں حضرت امام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر کیا اب یہ حضرت صوفیہ جو ہیں یہاں میں ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں علم حدیث سے ان کو بڑی مناسبت ہے آج بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ مناسبت نہ ہونے کے برابر رہ گئی علوم میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت کم تمسک اور بہت کم شغف اور مناسبت علوم الحدیث سے اہل علم کے ہاں پائی جاتی ہے اور حدیث کی تعلیم و تدریس کے حوالے سے بھی وہ دلچسپی نہیں نظر آتی ہے جو کہ ہمارے بزرگوں میں ہمارے اقابر میں تھی بستبرکن پڑھا پڑھایا جاتا ہے اس کا ایک بہت بڑا نتیجہ خسارے کی شکل میں ہے کہ ہم اپنے علمی زخیرے سے بہت بڑے علمی زخیرے سے اور اپنے ہی شریعت کے احکام کے دوسرے بڑے ماخص سے ہم محروم ہیں صوفیہ اکرام کا کمال یہ ہے کہ ان کو حدیث اور صاحبِ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت اور عشق تھی اس کے اظہار کے لیے انہوں نے علمِ حدیث کو اختیار کیا تخصص کے ساتھ حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ نے جب اپنے خلیفہ عاظم سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ کو سندِ خلافت و اجازت سے نوازا تو ایک نصیحت کی فرمایا کن محدثاں صوفیاں ولا تکن صوفیاں محدثاں فرمایا محدث صوفی بننا صوفی محدث نہ بننا یہ وہ زمانہ ہے دوسری اور تیسری صدی حجری کا جب علوم الحدیث آسمانِ علم پر جگمگا رہے تھے اور کسی بھی شخص کے لیے صاحبِ علم کہلانا وہ علوم الحدیث میں کمال کے بغیر ممکن نہیں تھا لہٰذا ان بزرگوں نے ان اکابر نے نہ صرف علمِ حدیث کو پڑھا اور اس کے شغف کو اختیار کیا بلکہ اس وقت کی روایت کے مطابق مسند بنے صاحبِ سند صوفی بنے اگرچہ اس میں بہت سارے ایسے صوفیاں بھی ہیں جنہوں نے خود کو محدث کہلانا پسند نہیں کیا یا حدیث کی مسند کو اختیار نہیں کیا لیکن علمِ حدیث میں کمال انہیں حاصل تھا جو ہی کہیں کوئی بات ہوتی کوئی اظہار ہوتا تو پھر وہ کھل جاتا تھا لیکن کچھ صوفیاں جن کا ہم ساتھ ساتھ ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں حضرتِ ابو محمد عبداللہ بن خبیق رحمتاللہ یہ بھی ان لوگوں میں سے ہیں کیونکہ شام بھی اس زمانے میں علوم الحدیث کا بہت پڑا مرکز رہا تو آپ نے علمِ حدیث کو اختیار کیا اور اپنی سند کے ساتھ حدیث کو روایت کیا اور اپنے شیخ حضرتِ یوسف بن اسبات سے ہی بخاری مسلم میں ایسی روایتیں موجود ہیں جو حضرتِ عبداللہ بن خبیق رحمتاللہ آپ کی اپنی سند سے مروی ہیں مسندِ احمد میں اور دیگر کتبِ حدیث کے اندر بھی ایسی روایات موجود ہیں بڑی بڑی مشہور حدیث ہیں تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا جو علمی رجحان ہے وہ علمِ حدیث کی طرف بہت تھا اور اس کی ایک اور اہم وجہ جو میں سمجھتا ہوں حضراتِ صوفیہ کا علمِ حدیث کی طرف میلان ہونا اس پر بعض جز جمع کرنا حضرتِ امام سلمی رحمتاللہ امام کشیری بعض اربائینات کا مرتب کرنا حضرتِ ابو نعیم اسفانی رحمتاللہ تعالیٰ علیہ جیسے لوگ انہوں نے اربائینات کو اور انہوں نے اپنی سنن کو اور اپنی مسانیت کو بقاعدہ مرتب کیا جس سے ایک تو یہ ایک غبار چھٹا کہ صوفی جو ہوتے ہیں یہ پڑے لکھے نہیں ہوتے ماذا اللہ انپڑی یا جاہل ہوتے ہیں خاص طور پر علمِ حدیث سے ان کو شغف نہیں ہوتا آج بھی یہ ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے ان لوگوں میں جنہوں نے تحقیق نہیں کی اور زخیرہِ حدیث کو کھنگالہ نہیں یا جو ان کے معاصر سو کالڈ صوفی ہیں ان کو دیکھ کر بھی ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ لوگ بلکل ہی سارے ایسا نہیں ہیں تو حضراتِ صوفیہِ کرام نے علوم میں جو توجہ دی ہے میں دیکھتا ہوں سب سے زیادہ وہ علمِ حدیث کی طرف متوجہ رہے ہیں اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ صوفیہِ کرام فرماتے ہیں کہ حدیث کی تعلیم اور برکت سے مندے کی طبیعت میں زہد پیدا ہوتا ہے آپ دیکھئے کتاب الرقاق ہے کتاب الزہد کے نام سے بقاعدہ کتابیں مرتب کی گئیں حدیث کی دنیا میں وہ سب اسی کا نتیجہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معنوی صحبت میں جانے کے لیے ان لوگوں نے علمِ حدیث کو اختیار کیا اور قلامِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض و برکات کو اپنے اندر سمویا چونکہ ان کو یہ سہولت تھی کہ یہ کال سے افعال سے اور احوال سے تینوں سے فیضیاب ہونے کی اہلیت و صلاحیت رکھتے تھے لہٰذا انہوں نے حدیث پاک سے تمسک کیا اور بارگئے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انداز سے معنوی استفادہ کیا جو ان کے وجود سے ان کے کلام سے ان کے احوال سے اور ان کی سیرت سے آپ کو چلکتا ہونا حضور سیدی فیض عالم داتا گنبخ شرمت اللہ علیہ نے اپنے صلوب مبارک کی مطابق حضرت ابو محمد عبداللہ بن خبیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو سالے کے طریق تقوی ارشاد فرمایا اور اس کے ساتھ ہی ایک بڑا خوبصورت لقب ویسے تو سارے ہی بہت خوبصورت ہیں لیکن اپنے اندر ایک بڑی مانویت اور جازبیت رکھے ہوئے ہیں وہ ہے اندر امت بزہد یحییہ اب دیکھئے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ میں لکھا ہے دوسرے بزرگوں نے بھی لکھا ہے کہ شیخ کامل کے اندر جو صفات پائی جانی شاہی اس میں سے ایک ہے زہد یحییہ حضرت یحییہ علیہ السلام کے جو عصاف قرآن پاک کے اندر آپ کو ملتے ہیں اس میں ایک ہے سیدن و حصورہ اپنے آپ کو اتنا پاکیزہ اور پاک رکھا کہ کسی عورت کو کبھی چھوا بھی نہیں اپنے وجود کو اپنی روح کو اپنے نفس کو ایسا تذکیہ اور تصفیہ عطا فرمایا کہ ایک پاکیزہ شخصیت ایک متحر شخصیت اور ایک نفیس و لطیف وجود سیدنا یحییہ علیہ السلام کی شکل میں ہمارے سامنے آتا اور زہد اس درجے کا ہے کہ اس پر انہوں نے موت گوارہ کر لی شہادت گوارہ کر لی لیکن کسی قسم کی کوئی گناہ یا کسی قسم کی بدکاری یا مازاللہ اور کسی ایسی معاملے کی طرف متوجہ نہیں ہوئے حالانکہ ان کو جو فرض تھیں وہ ایسی تھیں کہ جس کے اندر کوئی کسی قسم کے کسی ظاہری یا باطنی پکڑ کا کسی نقصان کا کسی بدنامی کا کوئی اندیشہ نہیں تھا وہ زمانے میں تو یہ چیزیں فخر سمجھی جاتی عزاز سمجھی جاتی لیکن پیغمبری منصب اور وہ مشرب میں زہد ہونا یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خاصہ ہے اور تمام بزرگوں میں یہ معروف رہا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام جس چیز میں باکمال تھے وہ ان کا زہد تھا یعنی زہد کیا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کن فی الدنیا کنک غریب او آبیر السبیل یہ دنیا میں ایسے رہو جیسے تم ایک اجنبی ہو یا ایک راہی راہگیر ہو ایک مسافر ہو تو یہ لوگ جو زہد ہے وہ دنیا میں ایسے رہتا ہے کہ جیسے کشتی پانی میں ہوتی ہے وہ تیر کے تو جا رہی ہے پانی کے اندر لیکن پانی اس کے اندر نہیں جا رہا ہے یہ جو زہد ہے بے رغبتی ہے اس کے اندر کہ وہ وہاں رہ کر بھی اس کی طرف راغب نہیں ہے مائل نہیں ہے اس کے اندر اس کو کوئی اٹریکشن یا کشش محسوس نہیں ہوتی حضرت باعیزید بستامی رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اس زہد میں میری اب یہ عالم ہو گیا ہے یہ کیفیت اور حالت ہو گئی ہے کہ جن سے مخلق جو ہے وہ اس میں اور دیوار میں مجھے کوئی فرق محسوس نہیں خاص سٹیج پہ جانے سٹار سٹیج تو حضرت مرزا مظہر جانے جا شہید رحمت اللہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اب زہد میں میں اس جگہ پہنچ گیا ہوں کہ جب کوئی مجھے ملنے آتا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ کسی قبر پہ آیا ہوئے سبحان اللہ معزز ناظرین حضرت ابو محمد عبداللہ بن خبیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آپ کے القابات کی روشنی میں اور خاص طور پر فن حدیث کے حوالے سے آپ کا جو اختصاص ہے اس پر آپ نے تھوڑی بات سن لی ہے اور اس پر تھوڑی سی بات پھر کرتے ہوئے آپ کے اقبال کی طرف بڑھیں گے ہمارے ساتھ رہیے مختصر سے وقفے کے بعد ویلکم بیک مجھے ناظرین پروگرام کشف المعجوب اور ذکر ہے حضرت ابو محمد عبداللہ بن خبیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اور حضور فیضہ عالم داتا گنج مخشرا مطلعہ تعالی عنہ نے آپ کی خصوصیات میں سے کہ آپ زہد یحییٰ کے ساتھ متصف ہیں یہ جو ہم نے کئی دفعہ یہ ایک اسطلعہ ترم استعمال کی ہے فلانسوفی جو ہیں وہ موسوی المشرب ہیں محمدی المشرب ہیں بلکل اس اعتبار سے ہم ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے مشرب پر ہیں مشرب یحییٰ پر ہیں مشرب یحییوی المشرب یحییوی المشرب ہیں حضور فیضہ عالم داتا گنج مخشرا مطلعہ علیہ نے آپ کے زہد اور آپ کے ورہ میں آپ کی تعریف کے بعد فن حدیث کا ذکر کیا حضور یہ میں چاہوں گا کہ برکت کے لیے آپ سے جو مروی حدیث ہیں پیش کرتا ہوں ایک تو بخاری مسلم میں اور ابو دعوت شریف کی کتاب السنہ میں روایت بڑی مشہور ہے اور متفق علیہ روایت ہے اس میں دیکھئے کہ امام سلمی فرماتے ہیں کالا حدسنا عمر بن احمد بن عثمان الوائز بی بغداد حدسنا احمد بن احمد بن سعید حدسنا یوسف بن موسیٰ حدسنا عبداللہ بن خبیک یہ آپ کا اسم اگرامی آگیا اور آپ اپنے شیخ سے روایت کرتے ہیں حدسنا یوسف بن اسبات حدسنا حبیب بن حسان انزید بن وحب ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ قال کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو صادق المصدوق ایسے ہی الفاظ بخاری مسلم ہیں اِنَّ خَلَقَ آہدَكُمْ يُجْمَعُ فِي بَتْنِ اُمِّهِ اَرْبَعِينَ يَوْمًا الى آخر بڑی تفصیل حدیث ہے جس میں ذکر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کی تخلیق کا پورا پیدائش کا پروسس ہے وہ حدیث ہے اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن خبیک رضی اللہ آپ بھی اس کے رواعت میں ہیں اور ایک مسلم شریف کے اندر روایت آ رہی ہے یہ کہتے ہیں امام سلمی فرماتے ہیں اخبارنا ابو عمر بن مطر یہ اپنے شیخ سے روایت کریں وہ کہتے ہیں یہ ایک واسطے سے آپ حضرت سفیان سوری رحمت اللہ کے شاگرد ہیں اور آپ انہی کے مسلک پر پی ہیں یعنی جیسے ہم حنفی شاہ فری چونکہ اس وقت یہ رائج تھا مسلک سفیان سوری رحمت اللہ آپ بھی فقہ آئمہ مجتہدین میں سے ہیں اور آپ کا مسلک پہلی دو تین صدیوں تک بقاعدہ رائج رہا ہے اور حضرت جنائد بغدادی رحمت اللہ اور ایسے بزرگ یہ سارے حضرت ابو سور جو سفیان سوری رحمت اللہ کے نمائندہ امام گزرے ہیں جیسے ہمارے احناف میں قاضی ابو یوسف اور امام محمد بن حسن رحمہ اللہ شمار ہوتے ہیں تو ان سے یہ مسلک سوری آگے چلا تو ایک واسطے سے گوئے آپ ان کے شاگرد بھی ہیں حدیث میں اس حدیث کو بھی مسلم شریف کی کو آپ نے روایت فرمایا حضرت اندازہ ہوتا ہے کہ ایک جلیل القدر امام ہیں اور اسنادے صحیحہ کے ساتھ حدیث کو روایت کرتے ہیں حدیث کے امام ہیں بے شکل اور اس پر پھر ایک دفعہ بات تھوڑی ریپیٹ بھی ہو جائے گی لیکن بات یہ ہے کہ آج کل بلکل اہل علم میں کہہ لیں اور جو اہل تصوف ہیں ان دونوں چیزوں کو بلکل متزاد الگ لوگوں کے ہاں جانا 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 یہی وہ علمیہ ہے مفتی صاحب اور تاریخ میں ایسے بہت مراحل آئے ہوں گے لیکن میرے خیال میں جو سانحہ اور جو تاریخی حادثہ ہے وہ بریٹش دور میں ہوا جا کے جب انہوں نے اپنے سکول اور چرچ کو تو جمع کر دیا اور ہماری خان کا اور مسجد اور مدرسے کو جدا کر دیا جبکہ اوپر سے ایک ہی چلے آ رہے تھے مسجد نبی شریف سے آپ دیکھ لیجئے صفحہ مسجد ایک جگہ چلتے آئیے ہر صدی میں آپ کو ملے گا یہ مسجد ہے ایک خان کا ہے یہ مدرسہ ہے ساتھ ساتھ ہر چیز بلکہ آج بھی آپ جانتے ہیں کہ کئی نایاب ترین کتابیں جو ہمیں پچھلے دنوں دریافت ہوئیں دستیاب ہوئیں کلمی مخطوط اور نسخے وہ بعض خانکہوں سے ہوئے ہیں جن کے اپنے کتب خانے تھے ریفرنس لائبریریز تھیں یہ جندر شریف کا جو کتب خانہ بڑا مشہور تھا تو امی بزرگوں کے رجحانات یہ تھے میں کہتا ہوں مفتی صاحب کہ انہوں نے ریفرنس لائبریریز رکھی ہوئی تھیں امی بزرگوں نے تو جو علماء بزرگ تھے اور جو بقاعدہ تفسیر و حدیث کے اور فقہ کے آئیمہ تھے حضر خاجہ کمر الدین سیالوی رحمت اللہ جیسے لوگ اور اوپر حضرت مولانا مہین الدین اجمیری جیسے اور پیر محر علی شاہ صاحب جیسے خاجہ شمس الدین سیالوی صاحب اور پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی ہندوستان کے مشایخ کے اندر تو ایک روایت ہے ہماری لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ روایت ہمیں بریٹش دور کے اندر نظر آتا ہے کہ پری پلین اس کو ہم سے دور کیا گیا ہے ہمیں لگا دیا گھوڑوں پہ کتوں پہ ریچوں پہ پیسوں پہ زمینوں مربوں جگیروں پہ اور وہ جو اصل ورسہ تھا وہ ہمارا ہم سے چھین لیا مجھے اقبال نے کہا تھا جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا تو آج یہ یہ ہمیں میسج ہے صاحب کشف المحجوب کا بہت بڑا میسج ہے کہ اپنے علوم کے وارث بنو اور ان کو زندہ کرو اور ان کو سنبھالو یہ تمہارے ہیں ان کی سرپرستی کرو حضرت خاجہ جو تھے خاجہ امبالہ شریف والے بزرگ سائی توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ تعالی امی بزرگ ہو کے علم کے سرپرست اور مفتی مرید ماشاءاللہ بڑے بڑے مفتیان آزم حضرت سیدی عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی مفتی آزم مصر احمد بن مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ملفوزات جمع کر رہے ہیں اور وہ جناب مرید ہیں یہ کیا تھا کہ ان کی علوم سے شغفتہ محبت تھی اور معارف میں اتنی گہرائی تھی یعنی خاجہ مولانا عبدالغفور ہزاروی رحمت اللہ تعالی لے جا کے تو حضرت سائی گوھر شاہ صاحب رحمت اللہ علی جندر شریف والے ان سے جا کے پوچھ رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ فلان رات کہیں تقریر کی اور سپے تو حوالہ اذبر نہیں تھا تو بزرگوں نے خواب میں آگے بتایا ہے کہ میرے کتبان نے فلانی کتاب پڑھی اس کے فلانے سبب پہ یہ مسئلہ موجود ہے سبحان اللہ تو آج ہمیں اس طرف لوٹنا ہے اس طرف جانا ہے تاکہ یہ اپنی مراس ہم سمال سکے حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے اسلوب میں حضرت ابو محمد عبداللہ بن خبیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو بڑی جامعیت کے ساتھ ذکر فرمایا اور اس کے بعد پھر آپ کے ارشادات میں سے ایک آپ کا قول جو چاہتا ہے کہ دنیاوی زندگی میں زندہ ہو جائے اسے کہہ دو کہ اپنے دل کو تمہ کا مسکن نہ بنائے تاکہ کل ماسی واللہ سے آزاد ہو جائے سبحان اللہ دیکھئے مفسی صاحب زندگی میں زندہ ہونا عجیب بات ہے ہر کوئی سمجھتا ہے میں زندہ ہوں لیکن ان کے ہاں زندہ کون ہے جس کا قلب زندہ ہے جس کا نفس مردہ ہے حضراتِ صوفیاء کہ ہاں حیاتِ حقیقی یہی ہے یہی بخاری بن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ زاکر زندہ ہے اور غافل مردہ ہے ان لوگوں نے اس حقیقی حیات کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے جس کے بعد پھر موت بھی بندے پر اثر انداز نہیں ہوتی موتو قبل انت موتو اپنی زندگی میں اگر ان خواہشاتِ نفسانی کو تم کنٹرول کر لو اور اپنے قلب کو اس وائرس سے بچا لو جس کو تمہ کہتے ہیں بہت بڑا نشاندہی ہے اس وائرس کی بڑا باریک یہ وائرس ہے بڑی دیر سے بڑی مشکل سے نظر آتا ہے اور حضور فیض عالم داتا قلب میں جاتا ہے یہ لفظ خود اس کی تشریح میں آپ نے اشارت فرمایا ہے کہ جو تمہا کرنے والا ہے وہ مردہ ہوتا ہے اور تمہا کی قید میں مقید ہوتا ہے ہمیشہ مردہ ہوتا ہے اور جس دل میں تمہا ہے وہ دل ایسا ہے جس پر مہر لگی ہو لازمی ہو جو دل مختوم یعنی مہر شدہ مرد مرد ہے مختوم قلب جو ہے قرآن کی اسطلاح ہے جس پر مہر لگ گئی ختم اللہ علا قلوبی اب مہر کس چیز کی لگی ہے اس پر تمہ کی اور تمہ جو ہے یہ ایک ایسا وائرس ہے جو حیات قلبی کو معرفت قلبی کو جو دل کو حاصل ہوتی ہے اس کو ڈیٹ کر دیتا ہے اس کو مار دیتا ہے یعنی دل کا جو اصل فنکشن ہے روحانی اس کو یہ ختم کر دیتا ہے یہ تمہ اس لیے ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ لا تمہ لا جمہ لا منہ اصول یہ ہے تمہ کی زد کیا ہے کہ آپ نے جمہ نہیں کرنا یہ زد ہے کہ آپ کے اندر تمہ اگر آنے بھی لگا ہے تو اس کو اپنے روکنا کیسے ہے آپ نے مال کو جمہ کر کر کے نہیں رکھنا جو قرآن پاک کے اندر آتا ہے سورہ حمزہ کے اندر اللہ زی جمہ مالہ وہ کیا کرتا ہے پہلے جمہ کرتا ہے پھر گنتا رہتا ہے پھر گن گن کے خوش ہوتا رہتا ہے یہ اس کی زد ہے کہ تیرا دھیان ادھر کہاں چلا گیا وہ جو سبب اور مسبب کی بات ہوئی یہ آ گیا وہاں پر اب تمہ کا مطلب یہ ہے کہ اسباب میں تو فنا ہو گیا ہے اور مسبب الاسباب سے تیرا دھیان ہٹ گیا ہے لہذا وہ ایک ایسا ہجاب تیرے قلب کے اوپر آ گیا ہے کہ اب تیرا کوئی عبادت کوئی بندگی کوئی زہد معرفت بغیرہ تو نصیب ہی نہیں ہوگی کیونکہ وہ پردہ اتنا بڑا آ گیا ہے کہ وہ آگے سے ہٹنا بہت ضروری ہے اچھا اس تمہ میں جائرہ ہے ایک عام لوگوں کی سمجھنے والی بات ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہ سے بچنا ضروری ہے تو اس کا کوئی مطلب پورا ایک ڈائمنشن کوئی دائرہ کار ہے کوئی حدود ہیں جی بالکل حدود ہیں تمہ یہ ہے کہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لئے ایسے ذرائع اختیار کرنا جو حلال نہ ہو ناجائز ذرائع ہو نمبر ایک نمبر دو دوسرا درجہ یہ ہے کہ حلال اور جائز ذرائع سے بھی کسی چیز کو حاصل کرنے کی ایسی کوشش کہ آپ اصل مقصد جو آپ کا بندگی کا ہے یاد الہی کا ہے جو عبادت کا ہے اس سے ہٹ جائیں مثال کے دور پر فرمایا گیا اِذَا نُودِيَا لِسَّلَاةِ مَنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَسْوْا اِلَا ذِكْرِ اللَّهِ وَذْرُ الْبَیِ اب آرڈر آگیا ہے اب تجارت خرید و فروخت بند کر دو لیکن تمہ کیا کہہ رہی ہے جاری رکھو جاری رکھو اب وہ حلال بھی حرام ہوگی ہے اب وہ ناجائز ہوگی اس دوران جو آپ نے بزنس کیا جو آپ نے کاروبار کیا وہ جائز نہیں ہے حکم یہ تھا تیسرا درجہ کیا ہے تیسرا جو اخصو الخباس کا درجہ ہے کیونکہ داتا صاحب رحمت اللہ کا اسلوب یہی ہے کہ یہ چیزوں کو ان تین پیمانوں پہ لاتے ہیں ایک عوام کا ایک خباس کا ایک اخصو الخباس کا وہ کیا ہے کہ آپ کے دل کے اندر سبب اور اس سبب سے حاصل ہونے والی کوئی چیز وہ جگہ نہ پکڑے قرار نہ پکڑے آپ اسے اپنے مالک پہ چھوڑ دیں کہ اگر میرے مالک کی مرضی ہوگی اس کی خوشی ہوگی تو وہ مجھ تک پہنچائے گا اور جب وہ پہنچائے گا تو میں لوں گا تو اب میری مرضی یا تمہ اس میں شامل نہیں رہا لہذا اس کو میں اویل کر سکتا ہوں ایک حد تک اس میں بھی وہ یہ نہیں جاتے گی ہنڈر پرسنٹ پہ نہیں جاتے جز لیتے ہیں کہ کہیں تجاوز نہ ہو جائے جز بھی استفادہ کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں سے بھی جو خداداد ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اچھا اور اس میں کیا رویہ اختیار کرتے ہیں اسی اپنے اس پہ نظر ہونے کی ویسی اتنی گہری اور باریک نظر ہوتی ہے کہ اس میں بھی سیونٹی فائی پرسنٹ خرچ کرتے ہیں خرات کرتے ہیں ساتھیں دیتے ہیں توفہ تائے اور اس کے بالکل اپوزٹ آپ کے کل پر جو عرفانِ الہی معرفتِ الہی اور تجلیاتِ الہی آپ کو وصول کرنے کی قوت ہے وہ پھر بڑھ رہی ہوتی ہے اس میں اضافہ ہونا شروع تمہ ختم ہو رہا ہوتا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ جو لذت ہے نا وہ تمہ کی لذت سے نکال دیتی ہے اب آپ اس فرق کو سمجھنے کے تمیز کے آپ کے دل میں وہ اہلیت اور باطن میں پیدا ہو جاتی وہ اہلیت کہ آپ اس تمہ سے جو لذت حاصل ہوتی ہے جو نفسانی تھی اور اس کے مقابلے میں جو اللہ کی طرف سے جو آپ کو انام عطا ہوا ہے اس تمہ کو ترک کرنے کی وجہ سے محبتِ الہی کا معرفتِ الہی کا تعلق باللہ اس کی لذت میں آپ کھو جاتے ہیں مہب ہو جاتے ہیں موزد ناظرین تمہ لالچ جس کو آپ کہتے ہیں اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن اور تھوڑا اس کا دائرہ کار ہم نے تھوڑی اس پر بات کی تا کہ حضور فیض عالم داتا گنبا صلی اللہ علیہ آپ نے جو اتنی ایک بنیاد دی اور کی بات جو ہے آپ نے اشارت فرمائی ہے کہ جس دل میں تمہ ہے وہ مردہ ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو دل تمہ سے باق ہے وہ دل زندہ ہے اور حضور فیض عالم داتا گنبا صلی اللہ علیہ کا ارشاد اسی کے ساتھ آکے کانٹینیو ہے ہم تھوڑی سی بات اس پر مزید کریں گے اور جاری بھی رکھیں گے لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد سٹے وید ویلکم بیک مزدر ناظرین پروگرام کشف المعجوب اور ذکر ہے حضرت ابو محمد عبداللہ بن خبیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور بریک پر جانے سے پہلے حضور فیض عالم داتا گنبا شرمت اللہ علیہ نے حضرت ابو محمد عبداللہ بن خبیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد جو تمہ اور لالچ کے مطالق ہے اس کی تشریح میں آپ نے سمات کیا اب اگلا جو قول ہے حضور فیض عالم داتا گنبا صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس تمہ کا علاج آپ نے تجویز فرمایا ہے کہ دل سے اس تمہ کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اور انسان پرسنلی ذاتی طور پر خود اگر وہ اپنے آپ کو چیک کرنا چاہے کہ اس کا دل تمہ سے لبریز ہے یا اس میں تمہ نہیں ہے یا کس حد تک ہے وہ خود اپنا اگزام خود بخود کر سکتا ہے چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا یعنی یہ قول حضرت ابو محمد عبداللہ بن خبیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی قول ہے جو حضور فیض عالم نے تمہ کے حوالے سے علاج کے طور پر آپ نے ذکر فرمایا خلق اللہ تعالی القلوب مساقن الزکر فسارت مساقن الشہوات وَلَا يَمْحُ الشَّهَوَاتِ مِنَ الْقُلُوبِ إِلَّا خَوْفٌ مُذْعَجٌ اَوْ شَوْقٌ مُقَلَّقٌ دو چیزیں یعنی ایک تو دل کی جو تخلیق ہے فطرتاً نیچرلی حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دل کو جو ہے وہ ذکر کا مسکن مسکن اور ذکر کا مرکز بنایا ہے اور جب نفس امارہ کی صحبت کا اثر پڑ جاتا ہے تو یہ شہوات کا مسکن بن جاتا ہے اور اس دل سے شہوات کو اگر کوئی چیز ختم کر سکتی ہے تو وہ خوف اور شوق ہے لیکن خوف اور شوق کونسا خوف مُذَاجٌ اور شوق مُقَلَّقٌ کہ خوف وہ جو انسان کو مزتر اور بیچین کر دے اور شوق وہ کہ جو آرام کو بھلا کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھئے ایک روحانی طبیب کا کام کیا ہوتا ہے یہ ہے جی مفسی صاحب مرشد کا کام مرض بھی تشخیص ہو گئی تشخیص بھی علاج تجویز ہو گیا اور دیکھئے سائنٹیفک پروسس ہے جو آپ نے بیان کیا اور یہ ایک امام تصوف ہی کر سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو ذکر کا مسکن بنایا علا بذکر اللہ تتمئن القلوب اچھا اب وہ غفلت میں کیسے جاتے ہیں وہ بھی بتا دیا فسارت مساکن الشہبات کیوں بھلا کیونکہ وہ تمہ نے اور خواہشات نفسانی نے مجھے قرآن پاک کے اندر فرما دیا نا ذاتِ باری تعالیٰ نے کہ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے افرائیت من اتخذ جاتی ہے تو پھر باقی چیزیں مغلوب ہو جاتی خواہشات نے غلبہ کر لیا ہے اب آپ مریض باطن ہو گئے فی قلوب ہم مرد ان فضادہ ہم اللہ مردہ آپ صوفیہ کہتے ہیں کہ جو آپ کی نفلی اور آپ کی ایڈیشنل جو عزقار اور عبادات ہیں وہ بھی بیماری بڑھا رہی ہیں صحت پیدا نہیں کر رہی جیسے وہ یرکان کے مریض کو آپ گڑاہی یا پراتھا کھلا دیں تو وہ الٹا اثر کرے گا اس کی بیماری کو بڑھا دے گا یہاں طبیب کی ضرورت ہے جو آپ کی فوراً تشخیص کرے علاج تشویز کرے اور پھر دوائی دے آپ کو اور پھر اس کا برہز بتائے یہ ہے مرشد کا کام اب اس کا علاج کیا فرمایا کیونکہ وہ اس کے اندر مبتلا ہو گیا اصل کام تو یہ تھا کہ وہ اپنی اصل پر رہتا لیکن جب پھر گیا شہوات کے غلبے میں اب کیا ہے اب دو چیزیں آپ کو چاہیے ایک آپ کے اوپر خوف کی ایسی کیفیت ہو کہ یا تو وہ آپ کے وجود کو ہلا دیں یا انم المؤمنون اللذین ازا ذکر اللہ واجلت قلوب یا وہ قیفیت اندر پیدا ہو وہ یہ ساری مرشد کامل سے رابطے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی چیزیں ہیں حیمت و جلال الہی آپ کے اندر اس کی قبولیت آئے گی تو وہ اثر انداز ہوگا وہ حجاب اٹھے گا باج فقیران کسے نہ مارے وہ چور اندر دا ہو وہ چاہیے اور کہے کشد دین نفس را جو زل پیر دامن نفس کش را سخت گیر وہ پکڑنا پڑے گا کہ حضرت آپ کوئی توجہ مرشد کامل کی یہاں ضرورت ہے جو کوئی مشین کوئی دوائی کوئی ریاضت مجاہدہ نہیں کر سکتا وہ مرشد کامل کی نگاہ اس کی تاثیر اسکاریگر کا کام اس صاحب فن و کمال کا کام کہ یہ مریض جو ہے اس کو کون سے گروپ کا خون لگانا ہے خوف والا لگانا ہے یا شوق والا لگانا یہ بھی اگلی بات ہے اس کو کتنی کپیسٹی میں کتنے ایم جی کی کون سی ٹیبلٹ دینی ہے کون سا کیپسول دینا ہے تو یہ اللہ نے مناسبتیں بنائی ہے ہر قلب کی کوئی قلب ایسا ہے وہ خوف والے علاج سے متاثر ہو کے شفا پائے کوئی ایسا ہوگا وہ شوق والے فارمولے سے وہ ٹھیک اور درست تو ہوگا اس کے اندر وہ چیزیں پیدا ہوں گی لہذا دونوں کی نشان نہیں کر دیں کیونکہ دونوں تجربے میں ہیں دونوں مجربات میں سے محبت کا اتنا غلبہ اور شوق ایسا کہ محبوب کے بغیر آپ کو چین آئے آپ بیتاب رہیں مزترب رہیں تو کیا ہوگا وہ جو انٹی ایک وائرس آگیا ہے اس میں سے نکل جائے گا کیونکہ یہ دونوں پوزیٹیو چیزیں ہیں چاہے خوف ہو چاہے شوق دونوں پوزیٹیو چیزیں ہیں جب یہ اپنے اندر رچیں گی آپ کے قلب کے اندر سے بلکہ صرف تمہ ہی نہیں اور بہت سارے وائرس اس کی برکت سے چکھ جائے اس تمہ کے علاج کے لئے دو چیزیں تجویز فرمائیں حضرت ابو محمد عبداللہ بن خبیق رضی اللہ عنو کے فرمان میں کہ یا خوف آجائے یا پھر شوق آجائے اور مزید اس کی تشریف آپ مزید سنیں گے کہ خوف اور شوق یہ دونوں ایمان کے ستون ہیں جیسا کہ دل محل ایمان ہے اور اس کے ساتھی قرین جو ہیں وہ ذکر ہیں ذکر یہ قرین ہے نہ کہ تمہ اور خواہش اور غفلت اب یہ قرین جو قلب ہیں وہ ہیں کنات اور ذکر یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو قلب کے ساتھ ہمیشہ رہنی چاہیے کنات بھی رہے اور ذکر الہی بھی رہے کیوں کیونکہ یہ ٹونک ہیں قلب کا روحانی ٹونک اس سے ان کو انرجی ملتی رہے گی اور اس کی برکت سے وہ تمہ اور تابع شہوات نہیں ہو سکتا یہ ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس جو ہی قلب ذکر الہی اور یاد الہی کے اندر سے نکلا اب وہ قابل اتباع نہ رہا اب وہ جو کہے گا غلط ہوگا اس کی مخالفت کرنا ضروری ہوگا کیوں بھلا کیوں اب اس پر خواہش اور تمہ غالب آ گیا اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہو جائے گا اس لیے فرمایا کہ تمہ شہوت کا نتیجہ وحشت ہے جو دل کو متوحش کر کے ایمان سے بے خبر کر دیتی ہے دیکھئے اپنے ہی ایمان سے اپنے ہی روحانی عالم و کیفیت سے بندہ کیسے کٹ جاتا ہے جب اس پر تمہ اور شہوت غالب آتی ہے خود اپنے ایمان سے اور اپنے تعلق بللہ سے ہی وہ بے خبر ہو جاتا ہے اور یہ حال ہو جاتا ہے کہ جانتا ہوں سواب طاعت اور زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی مجھے غالب نے کہا ایوانٹ میں ایک پائیس بٹ نوٹ ٹوڈے اگر غیر حق کے ساتھ ضروری یہ ہے وہ تشخیص اور وہ جاتا صاحب رحمت اللہ کی گہری نظر جو گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا کوئی حاصل ہو سکتی ہے ایمان سے بے خبری کیسے پیدا ہو گئی آپ کے اندر توحش آ گیا اللہ سے اللہ کی یاد سے دین سے مسجد کی تر جانے کو دل نہیں چاہ رہا دین کی بات سننے کو دل نہیں چاہ رہا گانے سننے کو دل چاہ رہا ہے فلم درم دیکھنے کو دل چاہ رہا ہے کیونکہ انس بہا ختم ہو گیا اندر سے تو اب شر میں لذت آ رہی خیر میں لذت ختم ہو گیا یہ میار ہے یہ پیمانہ ہے خود کو جانچنے اور پرک نے کہا کہ آپ ایمانی معاملے میں اس وقت کس اسٹیج پر ہیں اور کس لیول پر ہیں کہ آپ کو خیر سے وحشت ہو رہی ہے اور شر کی طرف رغبت پیدا ہو رہی ہے جبکہ ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ انس بحق لازم ہے یہاں یہ نکتہ آپ کو سمجھ آئے گا کہ ایک بابا ہے وہ مثلا چالی دن جا کے اندر ایک ہی کمرے میں بند بیٹھا ہوا ہے وہ کیا چکر ہے کیوں وہ بے چین مزدرب نہیں ہوتا اندر ہم پندرہ منٹ ویٹس ایپ نہ چلائیں تو ہم پریشان ہو جاتے کیوں کیونکہ اس کو ان سب حق ہے آپ کو ان سب شہابت اور تعمال لہٰذا وہ چیزیں جو مصنوعی ہیں اور جو آرٹیفیشل ہیں اس کی طرف آپ کی رغبت ہے اس میں آپ کو لذت ہے وہ جو بزرگ ہیں ان کی روحانی جو معاملات ہیں وہ ایکٹیم ہیں ان کو اس میں لذت ہے اور اس سے وحشت ہے تو وحشت کو ان غیر حق کے ساتھ ضروری ہے وحشت کا یہ تقاضہ ہے کہ وہ غیر حق میں لذت پائے جیسا کہ تمہا متوحش منہ کل لواہ دن تمہ کی صحبت سے ہر کوئی وحشت زدہ ہو جاتا جس کے اندر تمہ ہونا تھوڑی دیر بعد لوگ اس سے بزار ہونا شروع جاتے اور جس کے اندر ان صبح حق لوگ وہاں بیٹھ کے لذت پاتے ہیں ویسے ہی داتا صاحب کے مزار پہ حدود میں چلے جائے نا تو ایک سکون محسوس ہونا شروع موزز ناظرین حضرت ابو محمد عبداللہ بن خبیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر پاک کے زمن میں تمہ کیا ہے اور اس کی تشخیص کیسے ہیں کہ اس پر بہت تفصیل کے ساتھ بڑی ڈیٹیل میں مزید بات ہو سکتی ہے لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی حضرت آپ کا بہت شکریہ جناب اس کے ساتھ ہی مارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اپنا اپنوں کا دائم ہے سب کو